موسیقی کیا فلم میں دوبارہ نظر آئیں گے جانی لیور کے لادلے کیا فلم میں ایک بار پھر ہوں گے unbelievable stunts کیا ایک بار پھر سے shooting location کے لیے کرنا پڑے گا پانچ منس کا انتظار ہیلو دوستو میں نتن آپ کا سواگت کرتا ہوں پالی گریڈ سٹوڈیوز میں ایکشن کی ایک بار پھر سے چلنے والی ہے لمبی بلیٹ جی ہا دوستو جلد ہی ہندی زینما کے بڑے پردے پر نظر آنے والے ہیں رتیگ روشن اپنے فلم وار کے سیکل کے ساتھ وار میں ہمیں پچھلی بار رتیگ روشن کے ساتھ ٹائگر شروف بھی نظر آئے تھے جنہوں نے ساتھ میں مل کر ایسی کلاکاریں دکھائی کہ سبھی لوگ ان کے فین بن گئے تھے دوستو یہ دونوں تو مین کردار نبا رہے تھے اسی لیے سبھی کے نظروں میں آرام سے آگئے لیکن انہی کے ساتھ ایک اور ایسا کلاکار موجود تھا جس کے پتا کا نام آج کومیڈی انڈسٹری میں پہت زیادہ ہے جی ہاں دوستو اس فلم میں ہمیں جونی لیور کے بیٹے جیسی لیور بھی دیکھنے کو ملے تھے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بات پر گوھر نہیں فرمایا ہوگا کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا ہی کردار نبا رہے تھے ان کا کردار صرف اور صرف کبیر کی فورس کا حصہ ہی ہونا تھا انہوں نے فلم میں کوئی زیادہ مکھے بھومی کا نہیں نبھائی اس بار انمان لگایا جا رہا ہے کہ اگر وہ فلم میں نظر آتے ہیں جو کی مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور آئیں گے تو ان کا کردار کچھ زیادہ ہی اچھا اور بڑا ہوگا کیا پتہ وہ اس بار فلم میں کبیر کے خاص آدمے کے رول میں نظر آئیں ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ ان کی اداکاری بھی ان کے پتا سمان ہی مضبوط ہے جو لوگوں کو کافی آکرشت کر سکتی ہے اور اگر فلم میں کومیڈی کا ترکہ ڈالنا ہو تو ان سے زیادہ اور کون ایسا ماہر انسان ہے جو میکرز کو مل سکتا ہے دوستو ہم سب نے وار فلم میں ریتک روشن اور ٹائگر شروپ کے ایسے سٹنٹس دیکھے تھے جنہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی لیکن دوستو کیا آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ جب کبیر یعنی کی ریتک روشن فلم میں اپنے سٹنٹس کر رہے تھے اس سمیں ریتک روشن کو فیجیکلی بہت دکھتے اٹھانے پڑی تھی ان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتی تھی ایک فیجیو تھرپیسٹ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فلم میں ایسے سٹنٹ کرے جس کی وجہ سے سب ان کے دیوانے ہو گئے دوستو فلم کا نام ہی وار ہے اور وار ہو اور اس میں سٹنٹ نہ ہو تو ایسا ہونا تو impossible ہے اسی بات کے چلتے اس بار بھی انمال لگایا جا رہا ہے کہ فلم کے اندر ایسے انبیلیویبل آنکھیں کھلی کھلی رہ دینے والے سٹنٹ ہوں گے جس میں سے کچھ سٹنٹ ڈمی ایکٹر کی ہیلپ سے شوٹ کرے جائیں گے اور کچھ ایکٹر خود پرفارم کریں گے یہ سٹنٹ آؤٹ آف دہ کنٹری بھی شوٹ ہوں گے مانا جا رہا ہے کہ فلم کا کچھ بھاگ اس بار برج کھلیپا کے پاس سے شوٹ کیا جائے گا ایسا possible ہے کہ دنیا کی اس سب سے اوچھی بیلڈنگ کے کسی فلور کے کسی کے جمپ مارنے والا سین دکھایا جائے گا دوستو اگر آپ نے وار فلم دیکھی ہوگی تو آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ فلم کا ایک پارٹ یعنی کی ایک سین آرکٹک سرکل کے پاس شوٹ کیا گیا تھا جس کے پرمیشن کے لیے انہیں پانچ مہینے کا انتظار کرنا پڑا تھا تو اب یہ دیکھنا دلسپ ہوگا کہ کیا اس بار بھی میکرز کچھ ایسی لوکیشن چنیں گے جس کے لیے انہیں اتنا لمبا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ آڈینس کی امید ہمیشہ ہر فلم کے بعد ایک لیول بڑھ جاتی ہے اور اسی لیول کی اچھا کو پورا کرنے کے لیے اس بار بھی شاید میکرز ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں بیسے دوستو اگر فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ممی پاپا ہاں نہیں بول رہے اور آپ فلم دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں اور کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور سینیما کی دنیا سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے لنک پر کلک کیجئے گا اور اپنی پوکٹ کو ضرور بھریے گا دوستو جاتے جاتے اس بار یہ بتائیے گا کہ آپ فلم دیکھنے کے لیے کتنے بیتاب ہیں اور ویڈیو میں پوچھے گئے ہر سوال کا جواب بھی ضرور دیجئے گا نیچے کمنٹ باکس میں وار کے اس داستہ سے جڑے رہنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ ہمارے ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا دھنیواد